اسلام علیکم ویرس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 34 کی ایکسپوزیشن کریں گے سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی زمین میں فساد پھیلانے والے فساد برپا کرنے والے وہ کسی سیاسی فرقہ کے لوگوں کسی مذہبی فرقہ کے لوگوں کوئی بھی ہوں نظام کو الٹانے والے ایسے جو لوگ ہیں زمین میں فساد پھیلانے والے نظام کو الٹانے والے کہ کسی ملک کا سسٹم جو ہے وہ سٹیبل ہی نہ رہے انارکی پھیل جائے کسی ریاست میں تو ایسے جو لوگ ہیں اس نظام کو تیس نیس کرنے والے ریاست کے نظام کو ان کی سزا قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سلی پر لٹکا دیا جائے یا مخالف سمت میں ان کے ہاتھ پاؤں بان کر انہیں کار دیا جائے یا پھر کم از کم یہ ہے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے انہیں اس ملک سے ریاست سے نکال دینا چاہیے یہ چار اپشن دی گئی ہیں چار میں سے کوئی ایک سزا دینا لازمی ہے اگر ریاست جو ہے وہ قرآن کے اصولوں کے مطابق یا دین کی وہ ریاست ہے اس میں دین نافذ ہے تو یہ چار اپشن میں سے کوئی ایک سزا دینی پڑے گی جب ہی اس ریاست کا نظام جو ہے وہ سٹیبل رہ سکے گا تب ہی اس ریاست کی جو عوام ہے وہ سکون کا سانس لے سکے گی اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ جو ریاست ہے وہ کمزور ہے لوگوں کی زندگی جو ہے زلط اور خواری سے بسر ہوگی تباہی ہے بربادی ہے پھر کوئی چیز سٹیبل نہیں رہ گی نہ آمن ہوگا نہ سکون ہوگا نہ لائن آرڈنس آرڈینس نہ اس کا کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں ریاست کوئی نظام نہیں ہوگا کوئی انصاف نہیں ہوگا ظلمی ظلم ہوگا تو لائن آرڈر کو مینٹین رکھنا عدل و انصاف کو قائم رکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی یہ فساد برپا کرے اس کو قتل کر دیا جائے فانسی پر لٹکا دیا جائے مخالف سمت میں اس کے ہاتھ پاؤں کار دیا جائیں یا کم از کم اس ملک سے بدر کر دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ سزا تو اس دنیا میں ہے نا آخرت کی جو سزا ہے وہ عذابِ عظیم ہیں ان کی بنیادے تک کھو دے گا وہ عذاب یہ ہے تو اس کے بعد یہ جو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سورہ المائدہ کے آیت نمبر 34 پر اب ان لوگوں کیا ذکر کر کے آگے بتا رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی لوگ توبہ کرتے ہیں جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے تو ان کی توبہ قبول کرنے کی کیا شرط ہے کیا کنڈیشن ہے کس صورت میں قبول ہوگی اور کس صورت میں قبول نہیں ہوگی اس لیکچر میں یہ بات ہوگی اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے تو شروع کرتے ہیں کہہ یہ رہا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی توبہ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے غلط عمل کو چھوڑ دیتے ہیں غلط راستہ کو چھوڑ دیتے ہیں صحیح عمل کرتے ہیں صحیح راستہ پر پلٹ آتے ہیں یہ ہوتے ہیں توبہ کرنے والے یہ نہیں کہ یہ اللہ میری توبہ اور کام وہی کر رہے ہیں جو غلط وہ کر رہے تھے یہ کوئی توبہ نہیں ہے پہلے وہ غلط کام چھوڑنا پھر غلط کام چھوڑ کر اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرنا یہ ہوتی ہے توبہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ بھی کب آگے بتا رہے ہیں کہ یہ رہے من قبلی اس سے پہلے کس سے پہلے آگے واضح کر رہے ہیں کہ یہ رہے ان تقدرو علیہم کہ تم ان پر قابو پالو یعنی اگر انہوں نے توبہ کی ہے یہ جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تمہارے تمہارے قابو کرنے سے پہلے ابھی تم نے ان کو قابو بھی نہیں کیا وہ یوں کہہ لیں وہ قانون کی زد میں نہیں آئے قانون نے ان کو گرفتار نہیں کیا وہ اریفٹ نہیں ہوئے اس جرم میں یا ان کا ابھی پتہ نہیں چلا یا ڈائیگنوز نہیں ہو سکے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے نا تو وہ قانون کے شکنجے میں نہ آئے ہوں ابھی وہ قانون کے شکنجے میں نہیں آئے اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے ان کی توبہ قابل قبول ہے ہمیشہ کے لیے اس غلط راستے کو اس غلط عمل کو چھوڑ دیں فساد کو چھوڑ دیں اس ظلم کو چھوڑ دیں اور اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرنے لگ جائیں ٹھیک ہے ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی مان لی جائے گی ایکسپٹ کر لی جائے گی لیکن جب قانون کا آنی شکنجہ انہیں جکڑ لے اپنی گرفت میں لے لے اب اگر وہ کہنا ہم توبہ کرتے ہیں اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اندازہ لگائیں قرآن کے قونین ذابطے انسانیت کی فلاہ کے لیے کس قدر عظیم ذابطے ہیں اگر یہ گرفت میں آنے سے پہلے توبہ قبول کر لے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی یعنی ان کی توبہ ان کا جو برائی کا چھوڑنا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا پھر ان کو سزا نہیں دی جائے گی کہ انہوں نے از خود توبہ کر لی ہے غلط عمل کو چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑ کر اس کا مدعبہ کر رہے ہیں کہ زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں پھر اب ان کی سزا جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے لیکن اگر گرفت میں آگئے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو کہتا ہے نہیں پھر ان کو یا قتل کرو یا سولی پر لٹکاؤ یا مخالف سمت میں ان کے ہاتھ پاؤں کار دو یا ان کو کم از کم جلا وطن کر دو اور اگر یہ از خود گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر ان کی جو سزا ہے وہ معاف کر دی جائے گی ان کو موقع دیا جائے گا کہ یہ اس غلط عمل سے کہیں زیادہ اچھے کام کریں تو اس لئے وہ آگے کہہ رہا ہے الفاظ ہے فَعْلَمُوْ تو تم جان لو کیا جان لو آگے بتا رہا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم کہ بلا شبہ اللہ حفاظت نشنما کا سمان دینے والا ہے یعنی اگر یہ صدق دل سے توبہ کر لیں قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے از خود توبہ کر لیں تو کہتا ہے کہ پھر تم ان کی سزا کو معاف کر دو انہیں سزا نہ دو تو اللہ جو ہے ان کو حفاظت دینے یعنی ان کو اللہ کے قانون کی روح سے نشنما اور حفاظت ملے گی اس صورت میں کہ از خود گرفت میں آنے سے پہلے از خود وہ اپنے اس جرم سے باز آ جائے تو پھر ان کے لئے نشنما بھی ہے حفاظت بھی ہے یعنی ان کے لئے پھر شہری سہولیات جو بھی اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہیں سیول رائٹس وہ ان کو ملیں گے وہ اس کے حق دار ہوں گے کہ انہوں نے از خود توبہ قبول کر لی اپنا جرم مان لیا ہے توبہ کر لیا ہے اور اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں تاکہ ان جرائم کا مدعوہ ہو سکے تو اب ان کی سزا جو ہے وہ معاف کی جا سکتی ہے تو اس صورت میں ان کے جو سیول رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے ان سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا یہ ہے اس کے معنی تو قرآن کریم کا سمت اتفاق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ